ہر سفر کی ایک یاد ہوتی ہے اور ترکی میں کچھ میری بھی یادیں بنی ہیں آؤ ان یادوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے وقت گزارا اس خوبصورت ملک میں اسلام علیکم سبح بخیر سب کو خوش آمدید میری چینل میں ہم جو ہیں اس ٹیم پہ یہاں پہ سمیلا منسٹری کے پاس جو ٹاؤن ہے اس کے اندر رکتے رات اب جو ہے ہم آگے بڑھیں گے ایران کے بورڈر کی طرف امین ایک شہر ہے ایران کے بورڈر سے پہلے کوئی ایران کے بورڈر سے پہلے ادھر میں ہوتل بک کرنے کا سوچ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلے دن پلان یہ ہے کہ ایران کے بورڈر کی کروسنگ کرنا ہے تو چلیں اب یہاں سے نکلتے ہیں ہوتل سے میری ہوتل سے جو ٹیرس کا جو ویو تھا وہ فنامنل تھا پیچھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریور بھی چل رہا ہے سب کو چھہرات کے درہ بہت پیاری خوبصورت ترین آواز چل رہی تھی اس دریا کی تو اب جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں سمان میں موٹ سائیکل پہ اپنی مستانی کے اوپر لوڈ کرنا شکر کر دیا اسلام علیکم سب کو خوش آمدید میری چینل میں اب جو ہے ہم یہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں بیسیکلی سمان ہم نے لوڈ کر لیا ہے مستانی کے اوپر اور اب جو ہے بسو اللہ کر کے جیسے ہم نکلتے ہیں چیک آؤٹ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا حافظ اچھے جی آج کا ہمارا سفر جو ہے وہ ہے رفلی پانچ سو کلومیٹر کا آہ ساری سات سو کلومیٹر کا اور ہم پہنچیں گے ماؤنٹ آرفات کے قریب ماؤنٹ آرفات کے قریب جا کے وہاں پہ ہوتل ہے اس کے اندر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں ماؤنٹ آری ماؤنٹ آری ماؤنٹ آری ماؤنٹ آری اسے جی ماؤنٹ آری میں ہم نے پیٹرول للوالی ہے اس کو فل کروالی ہے میکسیم میں پچھلے دوسو کلومیٹر سے چل رہا تھا تو اب جو ہے رفلی اراؤنڈ چاہ سو کلومیٹر کا راستہ رہتا ہوگا ساڑے چاہ سو کا یہ بھائی نے میرے کو روک کے چائے بھی آفر کری چائے پی میں نے ان سے انہوں نے مجھے چائے پلائی گردش تینکی سو مچ ایو اللہ پیلی اپریشیئیڈ ایو اللہ گردش تینکیو تو انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے چائے بھی آفر کری اور ہاسپیٹالیٹی جو ترکی کی ہے وہ بس فنامنل ہے اب جو ہے ہم اپنے اگلے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو چلیں ٹوٹل سفر بتا رہا ہے چار سو ایک میل ابھی بھی پانچ گھنٹے کا سفر ہے تو اللہ پاکستانی سے کمپلیٹ کرے تو لیٹس گو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر یہاں پہ ترکی کے جو لوگ ہیں ان کے ہاسپیٹالیٹی جو ہے بس اس کا کوئی جواب نہیں ہے بڑا زبردست قسم سے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہر کس منہ گیس کی کہ جتنا ان کا شکریہ دا کرو انکام ہے دی بین ریلی 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 قائنٹ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جس کو ہم بولتے نا کہ مہمان نوازی کی کہیں پہ بھی دکھ جائیں انہوں نے پاس چل جائے کہ آپ باہر سے آئے میں ہیں اور آپ ہی در ایکسپلور کر رہے ہیں یا رائٹ کر رہے ہیں انہوں نے پاس چھوڑی سو ڈیفرنٹلی یہ خوبصورتی کی جو چیز ہے وہ ترکی کے اندر ہے خیر جائے اب یہاں سے نکل گئے بھی ٹوٹل سفر بچا ہوا ہے تری ہنڈرڈ نائنڈی سیون کلامیٹرز کا جو کہ رفلی اراؤنڈ پانچ گھنٹی کی رائٹ بتا رہا ہے مجھے اور اتنا ہی لگے گا ای تنک پانچ گھنٹے کی بتا رہا ہے تو تھوڑا زیادہ لگ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رکوں گا بھی افکورس کہیں نہ کہیں رکوں گا کچھ نہ کچھ راستے میں آئے گا کھانے پینے کے لیے یا پٹرول کے لیے خیر فیول تو ہم نے فل کروا لیا ہے تو ایڈونٹ تنک فیول کا وشیو ہوگا مگر پھر بھی جس ان کیس تو اب جو ہے وہاں پہ نکلتے ہیں مگر میں تو لیٹرلی جس کو بولتے ہیں نا کہ ادھر کی ترکش مہمان نوازی سے جس قسم کا میں امپریس ہوا ہوں نا کوئی لفظ نہیں ہو ڈسکرائب کرنے کا تو چلیں اب اپنے اگلی ڈسٹینیشن کی طرف پڑھتے ہیں ہوئی 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 یہ کیا پیاری ماؤنٹن ریج لائن ہے لوف اٹ بیچ پہاڑوں میں سے راستہ گزر رہا ہے اور مزہ آگیا ہے یار اس سائٹ میں ڈیفنیٹلی ورث اٹھ یار مزہ آگیا یار مگر آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جو ٹرین کی ایک آؤٹ لوک ہے وہ چینج ہو رہی ہے یہ ہریالی سے اب تھوڑا سا ڈرائی 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 ہونا شروع ہو گیا ہے تو پہاڑ جو ہیں وہ بہت جیسے جلے جلے سے خوشک سے پہاڑ آنا شروع ہو رہے ہیں سو اس پیڑی انٹریسٹنگ کہ یہ چینجز دا کلیرلی ویزبل ہونے شروع ہو گیا ہے ہم جتنا بورڈر کے قیب آپ پہنچ رہے ہیں کیونکہ جس شہر میں میں جا رہا ہوں وہ ایران کے بورڈر سے کوئی رفلی چینجز کلومیٹر ہے 40 کلومیٹر ہے اسے دل خوش ہو جاتا ہے اس ٹائپ کی آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہوئے جو رائیڈ ہوتی ہیں نا آپ کی جیسے یہ سارا راوٹ جو ہے اس ٹائپ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں لوگ ہیں یہاں بھی لائف سٹاک رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا آپ آت ہے یہ کتنے پہاڑ کی اچھائی کے اوپر ہے اور پھر یہاں پہ بڑا مزہ آ رہا ہے اسے رائٹ کرنے میں اب موسم اکتم سے چینج ہو گیا ہے کہ ہاں سیونٹی فائی ڈگری تھا دس ڈگری ٹیمپیٹر جو ڈڈاپ ہو گیا ہے کیونکہ آپ پہاڑ کی اچھائی کے اوپر آ چکے ہیں تو امیزنگ ویری ویری امیزنگ یار ایک کی پورشن دکھا سلائٹلی آف روڈ کا تو میں رہے در لیتا ہوں اور بیو ادر سے جو ہے ہو 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 چیر دس ڈیش تک موسیقی یہاں پہ رکھتے ہیں ڈرون شاٹ کے لئے امید کرتا ہوں آپ کے ہی ڈرون شاٹ پسند آئے ہوں گے تو اب یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتے ہیں کٹھا ڈیسٹینیشن انکل جو تھے وہ انکمینگ کے اندر آگئے تھے وہ کیا ظالم قسم کا ویو ہے یار بہت ظالم قسم کا ویو ہے اب یہاں پہ بار بار رکنے کا دل چاہ رہا ہے کیا کروں یار میں اور ہمارے ابھی بھی ساڑھے تین سو کلو میٹر رہتے ہیں صرف پجاس کلو میٹر چلائیں اس جگہ سے یہاں تک اور یہ سیچویشن ہے اچھا جی اوپر جو ہے یہ کوئی حسن کھلا کر کے ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ کیا ہے اس کا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تو اس نے منا کر دیا ملنا چلے بھائی کوئی شہر ہے جس کا نام سینری کمپلیٹلی چینج ہو گئی بہت شاندار قسم کی رائیڈ ہو گئی یہ تو مگر ادھر ہوا بے انتہا ہوا ہے ادھر پتہ نہیں اس کے اندر مائک کے اندر آواز ابھی صحیح آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بہت زیادہ ہوا ہے میں نے انٹینشنلی مرسا ایک لو سلو کر رہا ہے تاکہ میں جو بولوں ریکارڈ ہو جائے بہت زیادہ ہوا ہے اس ٹین پہ اور کھلے ایریے کے اندر تو ہونا پوچھو نہیں خیر یہ جو راؤڈ جو ہے نا یہ ایرزمن سے جب چلتا ہے یہ تو یہ جا کے ڈائریکٹ لگتا ہے ایران کے بارڈر پہ مگر ہمارا آج ایران کا بارڈر نہیں ہے ہم جسے جا رہے ہیں اس جبہ کا نام ہے دو بے عزت تک بے عزت مگر آج جو ہے یہ لمبی چوڑی رائیڈ ہو گئی ہے بی بی ہنڈرڈ ان سکسٹی فور کلومیٹر واقعی ہے اور میں جو نا بس پتا نہیں سکتا آپ کو اس ٹیم پہ تھکن سے حالت بری ہو چکی میری اور اپر سے سونے پہ سوا گا جب آپ چل رہے ہوتے تو اس طرح یہ ٹرک کو یہ آ جاتا ہے اور ون لینے کام چل رہا ہے در آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں سیڈ لے لیتا ہے ہلک ہے اس رائیڈ کے اندر میں بھی ہمیں دوم نیٹ کے لیے رکا تھا تھا کہ اپنی ہیٹڈ گریپ اگرہ اور اپنی زپس اگرہ جانا بند کر لوں آہ سردی سے میں کلفی بن گیا ہوں اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی سردی ہو رہی ہے اور پہاڑوں کے بیچ کا راستہ ہے بس مال کلمیر جانے کا غلامی رہتے ہیں اور nehرہ پاک چل دیتے ہیں ب ہمارے کلمیر جانے کا تھا ہے ہمارے کلیات سردی متعلقے سیاں ہمارے singing کہوں نے مگند بے رہا ہے موسیقی اچھا چھوچی فائنلی ہم بہت چکے ہیں اپنی ہوتل کے اندر بیٹریز ڈیڈ ہوگی ہی دی گوپرو وغیرہ کی تو بہنگا چلے میں آپ کو اپنی روم دکھا دیتا ہوں آج کی رائٹ جو تھی بڑی سپیکٹیکلر قسم کی رائٹ تھی تو چلے سب سے پہلے روم دکھا دے تا ہوں یہ ہماری انٹرنس ہے داخل ہوتے کی ساتھ یہاں پہ واشرون ہے شاور وغیرہ کا ایریا پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا بیسیکلی ہم پہ ٹیبل وغیرہ رکھی ہوئی ہے یہ بیڈ ہے سوفا ٹیبل وغیرہ جو ہیں دوسری اور یہ ہمارے یہاں سے بیالکنی ہے اور اس وقت تو دیرہ ہو رہا ہے بٹ ہم جو ہے آ چکے ہیں ہمیں جگہ پہ تو یہ غریب خانہ ہے ہمارا تو امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا ولوگ جو تھا جو رائیڈ جو تھی وہ آپ کو اچھی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز ڈو گیو اٹمز اپ آہ دو سسکرائب اگر آپ نے سسکرائب نہیں کرا تو پلیز سسکرائب کر لیں اور آہ دو شیئر اگر آپ کو لائک کریں گے شیئر کریں گے کامنٹ کریں گے تو اس سے دو چیز ہوں گی ایک گوگل کے الگوریتم کے اندر میرے چینل کی ہیلپ ہوگی اور دوسرا جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کی جوابات میں دے پاؤں گا اور مجھے اس سے انپوٹ سے اپنے ولوگ بہتر سے بہتر کرنے کا ٹائم ملے گا تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا آج کی رائیڈ باش کرنے کا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں خدا حافظ